السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتائیں گے جس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا یہ سمندر سے گزریں گے تو سمندر پی جائیں گے پھر وہ وقت آئے گا جب پوری زمین یاجوج مجوج کی لاشوں سے اٹ جائے گی آخر یہ یاجوج مجوج کون ہے جانئے آج کی اس دلچسپ اور حیرت انگیز ویڈیو میں یاجوج مجوج کی آمد بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے یہ لوگ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی ولاد سے ہیں حضرت ذلقرنین نے ایک بہت بڑی دیوار تعمیر کر کے اس قوم کو بند کر دیا تھا یاجوج مجوج ایک قوم ہے جس کا ذکر الہامی کتابوں میں بھی موجود ہے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت ذلقرنین نے دیوار تعمیر کر کے انسانی دنیا کے دوسری جانب ان کو قید کر دیا تھا لیکن میرے دوستو قیامت سے پہلے یاجوج مجوج اس دیوار سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے گی اور جہاں سے گزرے گی انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کرتی چلی جائے گی پھر وہ حملہ کرتے کرتے ایک جھیل پر پہنچے گی جس کا ذکر کتابوں میں بھی موجود ہے کہ وہ اس جھیل کا سارا پانی پی جائے گی اور اس کے پیچھے آنے والی یاجوج مجوج گروہ کو اس میں بھی ایک کترہ پانی کا نہیں ملے گا اور ایسا محسوس ہوگا جیسے یہاں کبھی کوئی جھیل تھی ہی نہیں اس جھیل کا نام تبریہ ہے اور یہ بہرہ تبریہ کے پاس موجود ہے جھیل تبریہ اسرائیل کے شہر تبریہ میں واقعہ ہے یہ اسرائیل میں سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے جو اکیس کلومیٹر لمبی تیرہ کلومیٹر چوڑی اور تین تالیس میٹر گہری ہے یہ وہی جھیل ہے جسے آج اسرائیل اپنے لیے معتبر سمجھ رہا ہے وہی یجوج مجوج کی منزل ہوگی جس کا ذکر قرآن مجید نے چودہ سو سال پہلے فرما دیا تھا یجوج مجوج دراصل کون ہیں اور یہ کہاں رہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ شروع زمانے سے اب تک یجوج مجوج اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح دیوار کو گرا کر باقی دنیا سے جا ملیں یہ روز دیوار کو توڑتے ہیں جب تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے اور سورج غروب ہونے لگتا ہے تو ان کا سردار واپسی کا حکم دیتا ہے کہ باقی کا کام کل کریں گے مگر اگلے روز دیوار کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے جب یجوج مجوج کے خروج کا وقت آ پہنچے گا تو وہ تمام دن دیوار میں سوراخ کریں گے اور ہر روز کی طرح ان کا سردار شام کو واپسی کا حکم دے گا اور کہے گا کہ باقی کام کل کریں گے انشاءاللہ اس سے پہلے کبھی انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہ کیے ان الفاظ کی برکت سے دوسرے روز دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسا چھوڑ کر گئے تھے انتہائی پرجوش ہو کر دیوار گرا دیں گے اور زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلا دیں گے مخلوق خدا کو اپنے شروع فساد کا نشانہ بنائیں گے ان کا پھیلا گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو وہ سارا پانی پی جائیں گے جب وہ مریں گے تو اتنی لاشیں ہوں گی کہ ان کی لاشوں کی کسرت سے پوری دنیا میں تافن پھیل جائے گا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے بارشیں برسیں گی سیلاب آئیں گے جس سے ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگا دیا جائے گا پھر اس کے بعد دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا میرے دوستو امید ہے کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو دلچسپ لگی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز اور دنیا کے تمام تر معاملات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ سے ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے گا